الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذی نستفا اما بعد یہ مضمون اخلاص سے متعلق چل رہا ہے حامد لفاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بزرگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے تین چیزوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں اول یہ کہ اسے علم عطا فرماتے ہیں مگر اہل علم جیسے عامال سے اسے محروم رکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اسے نیک لوگوں کی ہم نشینی نصیب فرماتے ہیں مگر ان کی حق شناسی سے کورا رکھتے ہیں تیسرا یہ کہ نیک عامال کا دروازہ اس پر کھولتے ہیں مگر اخلاص سے بے بہرہ رکھتے ہیں فقیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کی فساد نیت اور خوب سے باطن کی وجہ سے ہے کہ اس کی نیت میں ہی اصل میں گربڑ تھی اس لیے یہ تین چیز ہونے کی وجہ سے تین چیز سے محروم رہتا ہے اور ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے اگر اس کی نیت درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے علم کا نفا بھی عطا فرماتے کیونکہ جب علم ہے اور عمل سے محروم ہے تو یہ اس کی ہلاکت کا باعث ہے نیت اس کی درست ہو اخلاص ہو نیت درست ہو اس کی تو پھر جو علم ہوتا ہے اس علم سے پھر وہ عمل بھی درست کرتا ہے اور عمل کا اخلاص اور نیک لوگوں کا احترام اور ان کی حقشناسی بھی اس کو ضرور عطا فرمائی جاتی اگر اس کی نیت درست ہوتی تو اس تمام چیزوں کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے جہاں نیت میں فساد آ جائے تو علم ہونے کے باوجود اور اہلاللہ کی صحبت ہونے کے باوجود بھی ایسا آدمی محروم رہتا ہے اور ہلاکت کے گڑے میں جا گرتا ہے اس لیے یہ دیکھ لینا چاہئے کہیں ایسا تو نہیں کہ علم ہے اور عمل بالکل بھی نہیں یا اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھتے تو ہے لیکن حاصل کچھ ہو نہیں پارا تبدیل آ نہیں رہی آخر وجہ کیا ہے ان کی محبتیں دل میں پیدا نہیں ہو رہی اور اسی طرح سے عمل بھی کر رہا ہے لیکن اس میں اخلاص پیدا نہیں ہو رہا تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے اسی طرح سے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم عبد الملک بن مروان کے ساتھ ایک جہاد میں تھے کہ ایک شب بیدار شخص بھی ہمارے ساتھ ہو گئے جو رات کو بہت ہی کم سوتے تھے اور کتنی دنوں تک ہمیں ان کا کچھ تعرف نہ ہو سکا پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ان کی بیان کردہ باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے یعنی ان سے ملاقات ہوئی ان صحابی سے اور ان سے نصیتیں کے لئے کہا کچھ نصیت فرمائیں تو انہوں نے جو نصیتیں فرمائی ہیں ان نصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک سائل نے ایک دن عرض کیا انہوں نے فرمایا ان صحابی نے کہ ایک سائل نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ کل قیامت کو نجات پانے کی کیا صورت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہ دو ارشاد ہوا اس طرح کے عمل تو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر کرو مگر ارادہ اس کی رضا مندی کے علاوہ کوئی اور ہو اور ریاکاری سے بچتے رہو کہ یہ شرک باللہ ہے اور ریاکار کو جو عمل تو کرتا ہے لیکن مقصد کچھ اور ہے اللہ کی رضا اس کا مقصود نہیں ہے دکھاوا ہے تو ریاکار کو قیامت کی جو سزائیں دی جائیں گی ان سزاؤں میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ سرعام اس ریاکار کو قیامت کے دن چار ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا کہا جائے گا او کافر او فاجر او غادر یعنی غدار اور او خاسر یعنی گھاٹا پانے والے تیرا یہ عمل بیکار گیا تیرا عجر ختم ہو گیا آج تیرا کوئی حصہ نہیں تو اپنا حصہ وہاں سے تلاش کر جس کے لئے تو اے فری بھی عمل کیا کرتا تھا تو بزر فرماتے ہیں کہ میں نے ان صحابی سے کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود سنا تو صحابی فرمانے لگے کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے خود یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ان المنافقین یخوادعون اللہ وہو خوادعوهم کہ بلا شبہ منافق لوگ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے حالانکہ اللہ تعالی اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں تو عمل کر کے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے دکھاوے سے وہ عمل ختم ہو جاتا ہے کسی کے سامنے ظاہر کرنے سے وہ عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے اس لئے فقیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے عمل کا ثواب آخرت میں پائے تو اسے چاہیے کہ ریا و نموت کے بغیر خالص اللہ تعالیٰ کیلئے عمل کرے اور اسے بھول جائے کہ کہیں عجب اور خود پسندی اسے ضائع نہ کر دے کیونکہ یہ منقول ہے کہ نیکی اور اطاعت کرنے کی بانسبت اسے سنبھالنا زیادہ مشکل ہے کہ نیکی کرنا زیادہ آسان اور اس کا سنبھالنا زیادہ مشکل ہے نیکی کرنا آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا حفاظت کرنا وہ زیادہ مشکل ہے کہ دکھاوا ریاکاری اس سے وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ابو بکر واسطی رحم اللہ کبھی یہی رشاد ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اور زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کی مثال شیشے کسی ہے جو ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوڑ جاتا ہے اور پھر اسطلاع کے قابل بھی نہیں رہتا تو ایسے عمل کو بھی ذرا سی ریا اور عجب توڑ کے رکھ دیتے ہیں اور جب کوئی شخص کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے اور اسے ریاکار بھی اسے اپنی ریا کا بھی خطرہ ہے دکھاوے کا بھی خطرہ ہے تو اول تو اسے پوری کوشش دکھاوے کو اسے ریا کو دل سے نکالنا چاہئے کہ اپنی پوری کوشش کرے کوئی دکھاوے کی واضح سامنے نہ آئے کسی کے سامنے وہ چیز ظاہر نہ ہو اپنے دل کو صاف کرے اگر نہ نکال سکے تو عمل کو نہ چھوڑے بلکہ عمل کرے نیک عمل کرتا رہے اور پوری کوشش یہ کرتا رہے اپنے آپ کو دکھاوے اور ریاکاری سے بچانے کی اور اس میں ریاکار جو بھی کچھ حصہ ہوگا اس کے لئے اللہ تعالی سے توبہ استغفار بھی کرتا رہے کہ اللہ کا کہیں سے دکھاوے کی کوئی بات ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اس طرح سے توبہ استغفار بھی خوب اخلاص کی توفیق جو ہے وہ عطا فرما دیں گے عمل نہیں چھوڑے نیک عمل نہیں چھوڑے نیک عمل کرتا رہے ایک نیک عمل کرتا رہے ایک تو جہانبوش کے دکھاوہ کرنا ہے وہ تو عملی سارا بیکار خراب ہو جائے گا اس کا کوئی سواب نہیں ہوگا لیکن ایک آدمی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ دکھاوہ نہ ہو جائے کئی عمل دکھاوے کی ویسے ختم نہ ہو جائے اس کا عجر ختم نہ ہو جائے تو وہ اس کو ایسے عمل چھوڑا ہو ایسا نہ ہو نیک عمل کرتا رہے اپنے دل کو صاف رکھے درست رکھے اور استغفار بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے کئی دکھاوہ نہ ہو اس کے اندر کوئی زائر نہ ہو جائے یہ عمل ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے اور توبہ استغفار کرتا رہے تو امید ہے کہ اس کے اس توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس نیک عمل کو قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اچھے عمالوں کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص جیسی چیز اخلاص جیسی چیز اخلاص عطا فرما دے اور ہمارے ان نیک عمال کو اللہ تعالیٰ جو آخرت میں ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوان عن الحمدلہ رب العالمین